کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی کلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے لہجے میں تن تنہ ہے تو لکھو حسین ہار گئے انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے زمانہ کل بھی کہتا تھا زمانہ آج بھی کہتا ہے حسین کل بھی جیتا تھا حسین آج بھی جیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سر انور کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پر اس کو رکھا ویسے رکھ سر کا زمین کی طرف سے تھا کسی نے کہا خوب کا اباؤں کے سر نیزے پہ اور سوہ زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کرویا گیا جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رکھ زمین کی طرف سے تھا شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے سر حسین کی پہشانی زمین کی طرف ہے پہشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو میں چل رہی ہے تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاگ ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے حسین کا سر کل بھی اچھا تھا حسین کا سر آج بھی اچھا ہے اس کا نام زندہ اس کا پیغام زندہ اس کی فکر زندہ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمار ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے تھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے مجھے سکینہ کی پیاز یاد آتی ہے مجھے علیہ السکر کا تڑپنا یاد آتا ہے ساری زندگی پھر تھنڈا پانی نہیں پیا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر آپ نے دمشقے بازاروں میں بھی اور کفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ کافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دھک کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے دا کو نہیں دھو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے ٹسلے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی تو حضرت ابو برزا اسرمی سے ابھی رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے بڑھن کامتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم عرفہ قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہنٹوں کو ہدھ چوما ہے تو ہو یہ کہہ کہ آپ دربال سے نکل گئے اور روتے تھے آپ کے بدن پر کپ کی پتاری تھی بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے کہا میں میری چار باتیں مان لو ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرِ حسین اور سرِ شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکے دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جام مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلانی حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سناند بن انس دخی نے کیا ہے سناند بن انس دخی کو کہا ہاں تو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمرزل جوشن نے کیا ہے شمرزل جوشن کو کہا تو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کونسا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا اب یزید کہنے لگا تمہارے یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو گوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں خطابت تو اس گھر کی لون بھی ہے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے چودہ سال عمر ہے اور دمشق جامع مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا آیان سلطت بھی تھے عوام کا بھی حجوم تھا جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زاروں کے تارونے لگے اور آپ نے اہل بیعت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گبر آ گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے اس نے معظم کو اشارہ کیا جلدی جلدی اعزان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہادتین کا کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشارہ انہ محمد الرسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب ازان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمشقی جامعہ مسجد میں بھی زندہ تھا مدینے میں بھی زندہ مکہ میں بھی زندہ کابل میں بھی زندہ کندھار میں بھی زندہ کلہ جنگی میں بھی زندہ تورہ گورہ میں بھی زندہ موسکر میں بھی زندہ بغداد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ بوش کو بتا رہا ہے تیرے مو پہ تماشا حسین مارے گا زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر